تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اور دس ماہ کی حاملہ اوٹنیاں بھی چھوٹی پھریں گی اب تو خیر شہروں میں عام طور پر گائے بھینس رکھنا ممکن نہیں ہے لیکن جس نے دیہات میں تجربہ کیا ہے یا شہر میں تجربہ کیا ہے کہ جب گائے یا بھینس بلکل ڈیلیوری کے قریب ہوتی ہے تو ایک شخص جو ہے وہ گائے بھینس کے انکلوجر میں جہاں گوبر بھی ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی ہوتا ہے مچھر بھی ہوتا ہے وہاں پاس ہوتا تھا تاکہ کہیں رات کو وہ ڈیلیور کرے اور اپنے ہی بچے کے اوپر وہ کوئی پاؤں وغیرہ گائے یا بھینس نہ رکھ دے اس مقصر کے لئے یعنی اس کی ٹیل شوا کی جاتی تھی جب وہ ڈیلیوری کے بالکل قریب ہوتی تھی گائے یا بھینس اب اونک اونک کے ہاں گائے بھینس کا رواج نہیں تھا یا بھیڑ بکریاں تھی یا اونٹ تھے اونٹ کی مثال دی گئی ہے یعنی مکہ مکرمہ میں یہ مثال جو ہے وہ اپریشیٹ کی گئی ہوگی کس دردے میں اس کا بنداتہ لگائی ہے یعنی اس طرح آپ لوگ جنہوں لوگوں نے یہ تجربہ نہیں کیا وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے لیکن جو اونٹ پالنے والے ہیں اونٹنیاں پالنے والے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے ویزا لے اشار و اتلق اور جن دس دن دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گے کسی کو ان کی فکر نہیں ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس لئے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ویزا لخوش و حشرت جس دن ویشی جانور مارے خوف کے اکٹھے ہو جائیں گے ویزا لبحار و سجرت اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے ویزا لنفوس و زبجت اور جب جانوروں کو جسموں سے جوڑا جائے گا ویزا لماعودت و سوئلت اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ائی دم بن قتلت کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئے اب معاشرہ جو ہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو آخرت کا بے شک وہ انکار کریں لیکن بعض ایکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بے دین افراد کی زبان پر بھی ایک جملہ ضرور آتا ہے کہ ان کوئی پچھڑا نہیں جب ہم اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ دعائیاں بھی دو نمبر کیا چار نمبر ملتی ہیں مارکٹ میں تو کیا آتا ہے زبان پر یا رہے ہیں نا کوئی پچھڑا نہیں اسی طرح اگرچہ کچھ بدبخت یہ حرکت کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن بہرحال معاشرے میں سمجھا جاتا تھا کہ یار ان کو کوئی پچھڑا نہیں اب اخلاقی یہ سارا دیکھ لیجئے تیساں پارہ جب سے شروع ہے موضوع ایک ہی ہے آخر کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے باتچیت ہو رہی ہے پوچھا جا رہا ہے بڑی خبر کے بارے میں وہی ایک موضوع ہے جو چل رہا ہے اب اس کے لئے مختلف حصالی بارے ہیں اور اب کیا ہے زندہ درکور لڑکیوں کے بارے میں تمہیں تشفیش ہوتی ہے کہ نہیں کوئی پوچھنا ہے بارہ نہیں جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا اس نے کیا جرم کیا تھا کہ وہ قتل کی گئی اگر تو اس کا جرم لڑکی ہونا تھا تو یہ تو اس کا قصور نہیں تھا لڑکی تو اس کو مہنے بنایا تھا جب آپ عامال نامیں نشر کیے جائیں گے کھولے جائیں گے جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا وَعِذَلْ جَحِيمُ سُعِرَتْ اور جب جہنم دہکائی جائے گی وَعِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسُ مَا عَحْدَرَتْ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسْ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی الجوار الْخُنَّسْ اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے وَصُبْحِ ذَا تَنَفَّسْ اور صبحوں کی جب وہ سانس لیتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یقیناً یہ قرآن ایک باعزت فرشتہ آلی مقام کا قول ہے جو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئے زی قوت اندہ زی الارش مکین جو صاحب قوت ہے اور مالک ارش کے ہاں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ارش کے مالک کے ہاں اونچے مرتبے والا ہے متائن اس کی بات مانی جاتی ہے باقی فرشتوں میں فرشتوں کا سردار ہے سممہ امین اور پھر اوپر سے ٹرسٹ وردی بھی ہے امین بھی ہے وَمَا صَاحِدُكُمْ بِمَجْنُون یعنی روایت کے لیے ہمارے جو محدثین حضرات تھے انہیں کیا کیا کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی میرے پاس ایک حدیث ہے انہیں کہا تم نے کس سے سنی انہیں کہی میں نے فلان سے سنی تو وہ سیدھے گئے اس کے پاس کنفرم کیا کہ اس نام کا کوئی آدمی ہے بھی سی کھ نہیں اس سے پوچھا کہ کیا تیری فلان شخص سے ملاقات ہوئی اس نے کہا ہوئی اچھا وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں کوئی حدیث کے بارے میں بات ہوئی تھی ہاں ہوئی تھی کیا حدیث سنائی تھی ہاں میں نے یہ حدیث سنائی تھی ایک لنک پورا ہو گیا پھر اب تم نے کسے سنی تھی اب اس کے پاس گئے اس کی تحقیق کی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھ تک وہی لے کے آتا ہے اب اللہ تعالیٰ جہاں وہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ کوئی ہیلوسینیشن نہیں ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہم نہیں ہے وہ فرشتہ آم ہے اس کا ہمارے ہاں اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے دوست کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انہیں جانتے ہو کہ وہ وَمَا سَعَدُكُمْ بِمَجْنُورِ اور تمہارے ساتھی تمہارے دوست بھی کوئی پاگل تو نہیں ہے وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ یعنی جب عام تواپہ وہ آتے تھے تو وہ کسی دوسری شکل میں آتے تھے کسی انسان کی شکل میں آتے تھے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے یا بغیر اپنا آپ دکھائے ڈیریکٹ وہی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر اتار دیتے تھے لیکن ان تمام میں کیا ہے جب بھیس بدلہ ہوا ہے تب بھی جب پردے کے پیچھے سے بول رہے ہیں تب بھی اور جب خاموشی سے وہی آپ کے دل پر نازل کر رہے ہیں تب بھی اس میں امکان ہے کہ شاید کوئی وہمسہ ہوا ہو ہیلوسینیشن ہو اب دو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیری علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا دیکھیں جب آپ کی بالمشافہ کسی سے ملاقات ہوئی ہوتی ہے گفتگو ہوئی ہوتی ہے آپ اس کے پہچانتے ہیں اس کی آواز کو پہچانتے ہیں پھر ٹیلی فون پر بھی جب وہ بات کرتا ہے تو آپ رقین ہوتا ہے کہ وہی بول رہا ہے ہے نیس تو اب اس کو کہا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبراہیل کو ہائر اور ہورائزن پر دیکھا واضح افق جتا روشن اس پر دیکھا ہورائزن کے اوپر وما ہوا علی الغیب بدنین اور نہیں ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو بتانے میں ذرا بھی بخیل وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور یہ قرآن مجید کسی شیطان مردود کا کال نہیں ہے فَأِنَتَزَابُونَ اب یہ بھی وہ وضاعت وہی ہے کہ جیسے فرشتہ جو ہے وہ اپنی شکر بدل سکتا ہے وِذِن نو ٹائم وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے اسی طرح جنات بھی جا سکتے ہیں تو امکان اس بات کا بھی ہے اور ہمارے ہاں ہمارے دل میں جب کوئی ہمیں خواب آتا ہے تو زیادہ امکان کیا ہوتا ہے کہ وہی مردود آیا ہوگا تک شیطان کی دسترس نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ جو تھا بھی اللہ تعالیٰ کے اس قائدے کے مطابق کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے تو صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا میں نے اس کو مسلمان بنا لیا اور اس میں صرف ایک ایک سپشن ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ سوائے دو افراد کے جن کو شیطان مس بھی نہیں کر سکا ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو افراد کون ہیں عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم سلام علیہ علیہما تو پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام اہل جہان کے لیے نصیحت ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے رب العالمین تمام عالموں کا رب تمام جہانوں کا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَجِدَ الْكَوَاكِبُن تَسَرَتْ اور تارے بکھر جائیں گے وَجِدَ الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار دیے جائیں گے وَجِدَ الْقُبُورُ وَبُوسِرَتْ اور قبریں کھود دی جائیں گی عالمت نفسم مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کس چیز کو آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے رکھا تھا کرتوتیں اس کی اس کو معلوم ہو جائیں گے اب اس کے بعد يَا يُوَ الْإِنسَانِ اے انسان مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دیا اور بڑے بڑے لوگ یعنی علامہ اقبال کے شعر میں بھی آپ کو یہ رنگ جو ہے ملے گا کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر برحمت وہ بے نیاز کرے یعنی دانشوری کا تو یہ لازمی خاکہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کے پریولیج کو چیلنج کیا جائے کہ وہ کون ہوتا ہے حساب لینے والا اس کا حساب لینا بنتا ہی نہیں ہے کبھی اس رنگ میں کبھی اس رنگ میں کبھی اس کو ظلم قرار دینا کبھی سمجھنا کہ نہیں نہیں خام خواہ یہ مولویوں کو خبت سوار ہے اللہ تعالیٰ تو بڑا غفر الرحیم ہے وہ تو بکشن ہار ہے وہ تو نکتے تلاش کرتا ہے لیکن ہم کل پڑھ کے آئے نا کیا فرنجل المسلمین اقل مجرمین سورہ قلم کے اندر کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے مات ماری تیڑی اور میں نے ارس کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص جس کے ملازمین ہیں ان میں سے اچھے کام کرنے والے بھی ہیں اور بیکار کام کرنے والے بھی ہیں ہر سنسبل آدمی جو کام کل آدمی ہیں ان کی قدر کرتا ہے ان کو مراد دیتا ہے اور جو بیکار آدمی ہے ان کو نکالنے کے مہانے بناتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کوئی سنس نہیں ہے ماد اللہ اسے شعور نہیں ہے کہ کون میرے وفادار ہیں اور کون میرے باغی ہیں کیسے ہو سکتا یہ اب اس پر یہ پوری صورت نازل ہو رہی ہے کہ یا یو الانسان اے انسان ما غررق برب کل کریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکا دیا اللہ ذی خلق کا فسوا کا فعدلک جس نے تمہیں بنایا پھر تمہاری نوک پلک سواری تمہیں بیلنس کیا فعدلک اور پھر تمہیں متناسب بنایا فی ائیے صورت ماشا اور اکبک اور پھر جیسے چاہا تمہاری صورتیں بنا دی تمہاری شیف بنا دی اور اس کی ویرائیٹی کلم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہاتھ کے پورے ارب ہار اب انسان ہے لیکن کوئی دو انگوٹھے جو ہیں ایک ہی آدمی کے خان ان کے بھی پکٹر برابر نہیں ہے اور یہ کیا ہے یہ انٹرنیشنل پہچان ہے کسی انسان کی یعنی اتنی سی جگہ پر اتنی ویرائیٹی کرنا it's hard to imagine لیکن بھارت اللہ تعالی نے بنائی ہے پھر ہم سب برابر ہیں یعنی اتنے سے چیرے کو لے لیں ہاتھ کو لے لیں پاؤں کو لے لیں یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا ازرات آپ دائیں بھی نظر ڈال لیجئے بائیں بھی نظر ڈال لیجئے کوئی دو پاؤں جو ہیں دو آدمیوں کو برابر نہیں ہوتا وہ بیرائیٹی ہے اس میں ہاتھ جو ہے وہ دیکھ لیجئے ایک دائیں بھائیں اپنے سب کے برابر نہیں ہوں گے اور چہرہ ہم سب کا چہرہ جائے اس پر ایک ماتھا ہے ایک تھوڑی دو ہونٹ ایک ناک دو کان دو رخصار ہیں لیکن کیا دو چہرے برابر ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کمال ہے کہ جیسے چاہا اس نے شیپ کر دیا جس کا چاہا اس کی ناک لمبی کر دی جس کی چاہا چپٹی بنا دی جس کی چاہا یہ رخصار پرامننٹ کر دی ہے جس کی چاہے ذرا نیچے کر دی ہے جس کی چاہے آنکھیں موٹی کر دی جس کی چاہے وہ چھوٹی کر دی اور ہر شخص دوسرے سے مختلف بنا دیا تو یہ کیا ہے یہ اس کی قدرت کا کمال ہے ایسے ہی کیا تھا اللہ تعالی فیعی صورت ماشا رکبک کلہ نائی یہ جو تم باتیں کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالی جو ہے بڑا بکشن ہار ہے وہ تو بڑا رحیم ہے مولویوں کو خام ہوا تکلیف ہے اصل میں کیا ہے اصل میں تم بدلے کے دن کو جھٹلانا چاہتے ہو روز جزا کو جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تعالی نے محافظ مقرر کی ہیں کراماں کاتبین بہت معزز لکھنے والے ریکارڈ کرنے والے تمہارے عامال کو جو کتھ بھی تم کرتے ہو انہیں پتا ہوتا ہے اب اس کے نتیجے میں یقیناً نیک لوگ ہوں گے نعمتوں میں کمفرٹس میں یعنی نعمتوں والی بحیشت میں اور اس کے مقابلے میں بدکار لوگ لازمان جہنم میں ہوں گے اور وہ جو روز جزا کے دن جزا و سزا کے دن اس میں داخل ہوں گے جہنم کے اندر وما ہم انہ بغائبین اور وہ وہاں سے پھٹ نہیں سکیں گے پھٹنا زیادہ ہے نا اب تو سکول سے پھٹنا کہ سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں سے پھٹا ہے تو وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے پھٹ نہیں سکیں گے وہاں سے وما آدراکا ما یوم الدین اور اے نبی تم کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے سمما آدراکا ما یوم الدین اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے یوم اللہ تملک نفس لنفس شیع جزن کوئی شخص کسی دور سے کہ کسی کام نہ آئے گا والعمرو یوم اذن للہ اور الزن فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوگا اب ایک اور چیز وہ کیا ہے وہی جو میں نے کہا تھا کہ یعنی ملاوٹ یہ ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی جو جروزت جزا کو نہ بھی مانتا ہو وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کی زبان پر آتا ہے کہ انہوں کو پچھنا نہ نہیں اب وہ موضوع آئے گا یعنی ہے بات آخرت کی بھی کبھی اس سینگل سے کبھی اس سینگل سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے وَيْلُنِ الْمُتَفِّفِينَ خرابی ہے تباہی ہے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لئے اللَّذِينَ اِذَقْ تَعْلُوا الْاَلْنَاسِ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں وہ کہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو يَسْتَوْفُون پورا پورا لیتے ہیں وَيْلَلُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ جب ان کے لئے ناپتے ہیں یا تولتے ہیں يُخْسِرُون تو اس میں سے کمی کر دیتے ہیں یعنی اسی کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں یعنی ناپ طول میں کمی جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں ایک کیا ہے ناپ طول میں کمی کرنا اور دوسرا کیا ہے ملاوٹ کرنا یہ بھی کیا ہے ناپ طول میں کمی ہے نا کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کے ایک کلوگرام کے پیسے چارج کیے ہیں لیکن آپ ایک کلوگرام وہ پروڈکٹ دینے کی بجائے آپ ساتھ اس کی جگہ کچھ اور دے دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی ملاوٹ ہے ناپ طول میں کمی ہے تو وَيْزَا كَالُوْهُمْ اَوْوَذَنُوْ يُخْسِرُون اب وہ آریے دانٹ الَا يَذُنُّوْ کیا وہ نہیں سمجھتے نہیں گمان ان کا اُلَائِكَ اَنَّهُمْ ابو سور کہ یقیناً وہ اٹھائے جائیں گے لیومِ عظیم ایک بڑی پیشی کے دن يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے پیش ہوں گے قَلَّا اِنَّا كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ ہرگز نہیں یقیناً آمال نامہ بدکاروں کا آمال نامہ سجین میں ہوگا وَمَحَذْرَا كَامَا سجین اور تم کیا سمجھے سجین کیا ہے کتاب مرکوم یہ بہت بڑا دفتر ہے لکھا ہوا یعنی اس کو اگر آٹھ تک کی جو ہماری انڈرسٹیننگ ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس میں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے اور جب اور ہمارا سائنس آگے بڑھے گی ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی تو ہم لازمان اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی جو پکچر بنائیں گے وہ کیا ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی لیکن یہاں پر الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہر دور میں آپ کو رہنمائی کریں گے کہ آپ کوئی نہ کوئی تصور کریں کتاب مرکوم وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے وَيْلُ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَدِّبِينَ اب کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ آپ باقاعدہ کتاب اس شکل کی بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر میں بھی کیا ہوتا ہے رائٹ کی جاتی ہے سی ڈی بھی رائٹ کی جاتی ہے اور آپ کی یو ایس بی بھی رائٹ کی جاتی ہے تو وہ بھی ایک لکھنے کا عمل ہے تو ریکارڈ کرنے کا یا ڈاکومنٹیشن کا جو بھی طریقہ ہے وہ سب کا سب اس کی ہیڈگن میں آزکتا ہے وَيْلُ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَدِّبِينَ تواہی ہے بربادی ہے خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے اللہ زی نے یکذبو نبی یوم الدین وہ کے جو بدلے کے دن کو جھٹلائیں گے وَمَا يُقَذِبُ بھی إِلَّا كُلُّ مُوتَدٍ عَسِيمٍ اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر حد سے گزنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں قَالَا أَسْتَاتِرُ الْاوَّلِينَ تو کہتا ہے یہ پرانے افسانے ہیں قَلَّا بَلْ رَوَنَا لَا قُلُوبِهِمْ مَا قَانُوا يَفْسِبُونَ ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان عامال کا جو وہ کماتے رہے ہیں قَلَّا إِنَّهُمْ أَرْرَبِّهِمْ يَوْمَيْزِلَّ مَحْجُبُونَ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَحِيمِ پھر یہ لازماً جا پڑیں گے جہنم میں سُمَّا يُقَالُو پھر کہا جائے گا حَذَلَّذِكُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ یہ رہی وہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے قَلَّا نہیں اِنَّا كِتَابَ الْعَبْرَارِ لَفِيْ الْلِيِّينَ جو نیکوں کاروں کے عامال ہیں وہ کہاں درج ہوں گے وہ الْلِيِّين میں درج ہوں گے وَمَا دْرَاكَ مَا اِلْلِيُّونَ اور تم کیا سمجھے کہ اِلْلِيُّونَ کیا ہے یہ بھی کتاب مرکوم ایک لکھا ہوا ڈاکیمنٹ ہے ریٹن ڈاکیمنٹ ہے یشد المقربون اور اس کی نگدائش کرتے ہیں نہائیت مقرب فرشتے یعنی جو نیک لوگوں کے عامال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کے ذاتھ رکھے گا اور بائزت فرشتے ہی اس کو ٹچ کریں گے تاکہ اس میں کہیں کوئی امکان نہ رہے کہ کوئی شیطان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کر دے یا اس ریکارڈ کو سپوائل کر دے اِنَّ الْأَبْرَارَ الْأَفِ نَعِيمِ یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے عائش و آرام میں ہوں گے عرائی کی انظرون جو بلند مسندوں پر کوچز پر نظارے کر رہے ہوں گے تَعْرِفُ فِي وَجُوِهِم نَظْرَةً نَعِيمِ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی کو ریڈ کر سکتے ہو کھاتا پیتا چنگا وہ بندے نے چہرے ترونوں کو دیا بھوکا ہوتا ہے جب تو اس کا چہرے کبچارے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے تو تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی کو پاؤگے دیکھوگے ریڈ کر سکوگے یسکونہ مرحی کی مختوم اور پلائی جائے گی ان کو خالص شراب سیل اور یاد آیا آپ کو کہ یہ سیرت کی کتاب جس کا اثر کے بعد ہم مطالعہ کر رہے ہیں صاحبِ کتاب یعنی مولانا مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا ہے سیل نیکٹر یعنی سرب مہر شراب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں منصوب کیا ہے کہ وہ ایک ایسی شراب ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھیجی ہے کہ تم اس شراب میں سے پیو اور رہنمائی حاصل کرو تو وہ ہے الرحیق المختوم تو نظرت النعیم جس قونہ میں رحیق مختوم پلائی جائے گی ان کو خالص شراب جو سیلڈ ہوگی خطام ہو مسک اس کی جو سیل ہوگی وہ مشکی ہوگی وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت رکھا کریں یعنی اس دنیا میں شراب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہے لیکن کیوں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے جب وہی ہمارا رب ہمارے لئے اسے حلال کر دے گا تو پھر ہمارے لئے اس سے بہتر اور کوئی شئے نہیں اصل میں ہمارا مقام کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم کسی اور چیز کے بندے نہیں ہیں ہم نہ نیکی کے بندے ہیں نہ سچائی کے بندے ہیں نہ دیانتداری کے بندے ہیں نہ حسن اخلاق کے بندے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے دشمنوں سے لڑو تو ہم ان سے لڑیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا سچ بولو ہم سچ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ جیسے اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ پیالہ جو ہے یہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دو اور پھر اس کو وہاں سے برامت کر کے اپنے بھائی کو ڈیٹین کر لو اب یہ اپیرنٹلی کیا تھا یہ تو بالکل تھاندار والا معاملہ تھا کہ وہ خودی پڑیا جیب میں ڈال کے نکال لیتا ہے یہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیازت نہیں دی لہذا وہ کیا ہے وہ غلط ہے لیکن جب ہمارا رب جو ہمارا مالک ہے وہ ہمیں حکم دے کہ تم یہ حیرہ پھیری کرو تو ہم پر وہ ہرہ پھیری کرنی فرض ہوگی آزا کی کہ ایک ہی کام ایک وقت جو ہے وہ حلال ہے حرام ہے اور پھر وہی حرام ہو گیا مکی زندگی میں کیا حکم تھا کہ اپنی دفاع میں بھی ہاتھوں نہ اٹھاؤ اور پھر وہ حکم بھی آیا کہ فائزان صالخل اشعر الحرم فائزان صالخل اشعر الحرم فقتل المشرقین حیصو بجتوہم وخضوہم وحسروہم وقودو لہم کلہ مرسد کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر انہیں پکڑو اور ان کا گھراؤ کرو اور ہر گھات میں ان کا شکار کرنے کے لیے بیٹھو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرتو یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اگر انسان بندہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا تو وہ اپنے مالک کے حکم کو ریسپونڈ کرے گا کسی اور کے حکم کو کوئی پسند اور ناپسند اس کی اپنی نہیں ہوگی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب سے نفرت دلائی ہے تو ہم پر نفرت کرنا لازم ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس شراب کی اشتہا دے رہا ہے اس کی پرسویشن ہمیں دلا رہا ہے اس کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا ہے تو ہمیں باقیتاً اس کے لیے اپنے اندر آمادگی ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ار رحیق المختوم پییں گے سیلڈ نیکٹر جہے اس میں سے پییں گے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی آج ہمیں جو ہے فلرٹنگ سے منع کیا ہے کہ جو آوٹ آف ویڈ لاغ جو ہے تم عورتوں کے اندر کوئی معاملہ جا ہے وہ نہ رکھو لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں پیش کرے گا تو ہم پر ان کو انجوائی کرنا بھی لازم ہوگا اور اس میں ہمیں کوئی ہچکچارٹ اور شرم جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی چاہیے وہی ہمارا مالک جو آج ہمیں منع کر رہا ہے کل اس کا حکم ہوگا کہ ہم ان کو پوری طرح انجوائی کریں وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمِ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی اور تسنیم کیا ہے اینن ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کیے ہوئے بندے جو سپیشل ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے وہ پییں گے اینن یشربو بیہ المقربون ان اللذین اجرمو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے قانو من اللذین آمنو ید حکون ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے ہنسہ کرتے تھے وَعِذَا مَرُّوْ بِهِمْ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے یتَغَامَزُون تو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے تھے یعنی جیسے ہوتے نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کہتے تھے دیکھو یہ پاگل ہو گیا بڑا کہنے نہیں سے پاگل ہے دیکھو خوشکی بے یہ کشتی بنا رہا ہے ہنستے تھے اس کے پاس سے گزرتے تھے اشارے کرتے تھے ٹانٹ کرتے تھے مذاق اڑھاتے تھے وَعِذَنْ قَلَبُواْ الْاَحْلِهِمْ اِنْ قَلَبُواْ فَقِحِينَ اور جب لوٹتے تھے اپنے اہلِ خانہ کی طرف تو لوٹا کرتے تھے اہلِ ایمیان پر فپتیاں کس کس کر لفت وندوز ہوتے یہ وہی مضمون ہے جو قال آئیدہ سورہ قیامہ میں کہ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ قَدَّبَ وَتَبَلَّا ثُمَّ ذَحَبَا إِلَا أَحْلِهِ اَتَمَتَّا اَوْلَا لَكَ فَعُلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَعُلَا کہ اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز بڑھی بلکہ مو پھیرا اور جھٹلایا اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا گیا وہی مضمون یہاں پر ہے کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے تو ہنستے ہوئے جاتے تھے اور لطف اندوث ہوتے جاتے تھے کہ ہم نے آج فلان کو ستایا فلان کو برا بھلا کہا فلان کا مزاق اڑایا وَإِذَا رَأُوْهُمْ اور جب انہیں دیکھتے تھے قَالُوا کہا کرتے تھے اِنَّهَا أُلَا إِلَّا دَالُون یقینا یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ حالانکہ ان کو ان پر محافظ و نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ بتائیں کہ وہ رائے راست پر ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں کوئی ریپورٹنگ کرنے کے لئے فَلْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَا كُفَارِيَتْحَكُمْ لہٰذا آج ایمان والے کفار پر ہنسیں گے پھر وہی بات جو میں نے کہی تھی نا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ازیوم کیے بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید تو بڑی سنجیدہ کتاب ہے اور وہ ایک لیول سے نیچے نہیں آتا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی یعنی کسی کو نہ ستانے والا ستائے جانے والے لیکن نہ ستانے والے لیکن قرآن مجید جو ہے پورا پورا ترکی بدلہ جو ہے وہ لینے کے انکرد کرتا ہے مسلمانوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف اپنے صحابے کا آقا کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں اس کو قتل کیا تھا تو بدلہ لینہ بھی تو حرام تو نہیں ہے یعنی مکی زندگی میں ہاتھ اڑھانے کی بھی اجازت نہیں تھی اور اب کھلے ہاتھ رکھے گئے تو لو ان سے بدلے علالعرائی کی انضرور بلند کوچز پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے حلسو بل کفارو ما کانو یا فالون تو کیا پورا پورا بدلہ نہیں ملا کافروں کو جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ